جی اسلام علیکم میں حضر بات کر رہا ہوں آپ کیسے ہیں ٹھیک ہیں بیسے صحیح آپ کی اچھا ایک میں سوال کرنا چاہتا ہوں کہ جب میں مہدی کا ظہور ہوگا ان کی بریت ہوگی آنکابل میں تو اس وقت جنگیں جاری ہوں گی جنگیں لڑ رہی جاری ہوں گی یا عمل ہوگا یا کیا صورتیں ارحال ہوگی اس وقت اس کے بعد جنگیں شروع ہوگی کیا صورتیں لوگی بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم بہت شکریہ حضر بھائی کیونکہ امام مہدی اس کے بارے میں جو پورا کونٹیکسٹ ہوگا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مقمون ہے کہ جو امام مہدی ہوں گے وہ زمین کو ایسے عدل و انصاف سے بھٹ دیں گے کہ جیسے وہ ظلم و ستم سے یعنی کہ جب ان کے ہاتھ پر بیعت ہوگی تو اس وقت دنیا میں ایک ظلم و ستم کا بزار گھنے ہوگا وہ کسی بھی فرموز ہوگا وہ آپریشن بھی ہو سکتا ہے جیسے وٹیرہ اور جاگرد دارانہ نظام ہوتا ہے اثر مائے دارانہ نظام اس وقت دنیا میں چل رہا ہے کہ ہر بندہ اس ظلم کے نیچے کوئی بھی بندہ ہے وہ چوٹ ایک مزدور سے لے کر ایک میڈل کلاس تک ہر بندہ ظلم کی چکی میں بھی سکتا ہے ٹیکس کا نظام ہے جو پیپر کرنسی ہے اس کا نظام ہے ٹینکنگ کا نظام ہے قانون کا نظام ہے عدالتوں کا نظام ہے نہ صرف پاکستان میں بلکہ پوری قدیم جہاں پر حکومتیں قائم ہیں جہاں پر اپر انٹلی آپ کو امن نظر آتا ہے وہاں پر لوگوں کے مال ایسے غاسبانہ طریقے سے لیے جا رہے ہیں جس سے لوگوں کو پتہ بھی نہیں چلتا آپ کی جیب میں سور پہ پڑے ہوتے ہیں پتہ چلتا ہے ڈالر مہنگا ہو گیا ہے اور وہ سور پہ پچاس روپے رہے گا ایسے آپ کی جیب سے پیسے نکال لے جاتے ہیں اس طرح ظلم ہوتا ہے پھر عدالتی نظام دیکھنے کے امیر کو بڑے کو عددار کو تو پھٹا پھٹ اس کے لیے عدالت کھل جاتی ہے اس کو فیصلہ مل جاتا ہے لیکن غریب آدمی ایک بکری کے کیس میں ایک چھوٹی سی چوری کے کیس میں ایک چھوٹے سے معاملے میں کہیں سے اس نے کوئی اپنا حصہ دلوانا ہو کوئی زمین نکلوانی ہو کوئی ناجائز زیادتی ہوئی ہو اس کے ساتھ اس کے لیے اس نے اگر حق اپنا لینا ہو تو وہ سالہ سال تک اس کو عدالتوں کو چکر کھانے پڑتے ہیں لگانے پڑتے ہیں اس کے لیے کوئی انصاف کا ستم نہیں ہے تو جہاں پہ اپرنٹلی آمن ہے وہاں پر اس قدر ظلم ہے لیکن باقی جگہوں پہ آپ جیسے آج دنیا میں دیکھ بھی رہے ہیں کہ چاہے وہ یمن ہو عراق ہو لیبیا ہو شام ہو برما ہو دنیا کے دیگر ممالک اپری کی ممالک ہو بہت ساری یہ جو جگہ ہیں زیادہ تر میں جنگیں جاری ہیں وہاں پہ اس فارم میں ظلم ہے تو امام مہادی کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ وہ ظلم سے پریوی ہوگی جب زمین تو اس وقت اللہ تعالیٰ کو ظاہر فرمائے گا ان کے ہاتھ پر بیعت لی جائے گی اور پھر وہ زمین کو اللہ کی حکم سے عدو انصاف سے پھر دیں گے جیسے وہ ظلم کی جیعنی وہ جنگوں کی صورتحال بھی ہوگی اور جہاں پر جنگ نہیں ہوگی وہاں پر بھی ظلمہ سے کم بھی صورتحال اور جو آج کے کانٹیکس میں ہم اس چیز کو سمجھ سکتے ہیں کہ آدیس زمین کے اوپر یا آدیس سے زیادہ کے اوپر پروپر جنگ اور باقی جنگوں پر بلکل یعنی جنگ کے دہانے پر زمین جو انسانیت ہے وہ کرتے ہیں اس کے علاوہ جو حدیث میں ہمیں چیزیں ملتی ہیں اس سے ہمیں یہ بھی پتا چلتا ہے کہ امام المادی غصوہ ہن کی بھی قیادت پر اور ایک ملہمت العزمہ ہونی ہے ایک بہت بڑی جنگ ہونی ہے جنگی عظیم ہونی ہے کہ جس کے اندر ہر ہزار میں سے ملتیان میں لوگ مارے جائیں گے اس میں بھی مسلمانوں کے جو انقائد ہوں گے all the مسلمان اس سے ہٹے وے ہوں گے آپس میں وہ لوگ یعنی آلِ خیر اس جنگ میں شامل نہیں ہوں گے لیکن پھر بھی اس وقت میں جو مسلمانوں کے لیڈر ہوں گے وہ امام المادی ہوں گے تو جب اس طرح لڑ بھیڑ کر انسان جو ہے وہ ہر ہزار میں سے ملتیان میں مارے جائیں گے اس کے بعد امام المادی کے کالے جھنڈے جو ہیں وہ نکلیں گے اور پھر وہ ظالموں کا حساب کریں گے اور ظالموں سے جو مسلمانوں کے نکلے وہ علاقے وہاں پس ہوں گے تو امام المادی کے ہاتھ پر جب بیعت ہوگی اس وقت ظلم و ستم ہوگا جنگ و جتر ہوگا کہیں پر جنگ جاری ہوگی تو کہیں پر ظلم ہو رہا ہوگا یعنی پوری دنیا جو ہے کیوس کی صورتحال میں افراد تفریقی اس صورتحال میں اللہ تعالیٰ ہمیں اتنے سے نحفوظ فرمائے اور اللہ تعالیٰ اہلِ حق کے ساتھ ہمیں شامل کرنا ہے اور اس میں بہت امپورٹنٹ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے اپنے دن کو صاف کر کے دعا کریں کہ یا اللہ مجھے کچھ بھی چھوڑنا پڑے اپنا تن مندھن قربان کرنا پڑے میں کر دوں گا لیکن یا اللہ میں پچھے دعا کرتا ہوں تو جا کرتا ہوں کہ تو اہلِ حق میں سے رکھتی ہو باطل میں سے یا ان لوگوں میں سے شامل نہ کری ہو کہ جو یہ سمجھ رہے ہوں گے کہ ہم حق میں سے ہیں لیکن دراصل وہ اہلِ باطل ہوں گے اور وہ لوگ ہوں گے جو ہمیں ان مجالوں سے محفوظ فرمائے اور اہلِ حق میں شکر